اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر صحیف اللہ ڈاکٹر آف میڈیسن اینڈ ہومیوپیتھک فیزیشن فیمیل عورت کو ہمیشہ کمزور اور سنف نازک جیسے ناموں سے پڑھا لکھا اور سمجھا جاتا ہے لیکن جو ہیلتھ کے ایشو ہیں صحت کے مسائل ہیں یعنی جسمانی بیماریوں میں عورت کا مدافعاتی نظام مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہے اور یہ بات کوویڈ نائٹین کے دنیا بھر میں ہونے والی امواد کے سروے میں ابر کر سامنے آئی ہے گلوبل ہیلتھ 50 ابلیگ 50 کے ڈیٹا بیس کے مطابق بنگلہ دیش نائجیریا تھائی لینڈ برازیل افغانستان اور پاکستان میں جتنی امواد ہوئی ہیں ان میں مردوں کی شرح شرح امواد عورتوں کی مقابلے میں زیادہ ہے یعنی کہ اندازن یہ مردوں کی جو شرح امواد ہے وہ 62% ہے یعنی 62% ہیں اور دنیا بھر میں 100 خواتین کے مقابلے میں 105 مرد پیدا ہوتے ہیں لیکن مردوں میں کم عمری کی شرح امواد کی وجہ سے تقریباً دس سال کی عمر میں ہر دس خواتین کے مقابلے میں ایک مرد زندہ رہ جاتا ہے ایک تو چھوٹی لڑکیوں میں لڑکوں کی نسبت فیپنوں کا نظام جو ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور بچون کی جو جان لیوہ امراض ہوتے ہیں وہ اس کا بہت خوب اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سگرٹ، الکول، شراب اور باہر کی اشیاء جو ہیں وہ کم استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ عورتیں اپنی صفائی کے خاص طور پر خیار رکھتی ہیں اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو جوے وہ اکثر دھوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ ایکس کرون سونز میں تقریباً ایک ہزار ایک سو پچاس یعنی گیارہ سو پچاس جینز ہوتے ہیں جو کہ خلے کی تعمیر کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ نسوانی ہارمون جو ہوتا ہے اسٹروجن وہ جسم کے اندر مدافعاتی نظام جو ہوتا ہے ہمیون سسٹم جو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یوں خواتین مردوں کے مقابلے میں نسبتاً صحت کے مسائل سے کم دوچار ہوتی ہیں اس کے علاوہ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل ہیپی لائیوی ڈاکٹر سیف کا وزیٹ کریں لائک کریں کومنٹس کریں سبسکرائب کریں اور شیئر